اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اردو ایچ ڈی یوٹیوب چینل ناظرین سابق وزیر علیہ پنجاب اور قائد حضب اختلاف شہباز شریف کی گرفتاری کی خبر جیسے ہی پاکستانی میڈیا پر چلی تو ملک بر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی ناظرین نیب نے آشیانہ ہاؤزنگ اسکینڈل میں مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کو حراست میں لے لیا نیب لہور نے شہباز شریف کو آئی طلب کا رکھا تھا مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم آرنگ سیب نے بھی شہباز شریف کی گرفتاری کی تصدیق کر دی ہے نیب ہیڈکوارٹر سے جاری ہونے والے علامیے میں شہباز شریف کی گرفتاری کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ نیب لہور نے سابق وزیر علیہ پنجاب کو آشیانہ کمپنی کیس میں گرفتار کیا ہے اور انہیں کل احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا ذرائع کے مطابق نیب نے پارلیمنٹ میں قائد حضب اختلاف شہباز شریف کی گرفتاری کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی سے بازابتہ رابطہ کیا اور اس کے بعد گرفتاری عمل میں لائی گئی تاہم ذرائع قومی اسمبلی کا کہنا ہے کہ کسی رکنے اسمبلی کی گرفتاری سے پہلے اسپیکر کی اجازت درکار نہیں ہوتی گرفتاری کے بعد مطلقہ آدارے کی جانب سے اسپیکر کو اہگاہ کرنا ضروری ہوتا ہے اور ابھی تک آپوزیشن لیڈر کی گرفتاری سے مطلق کوئی خاتص اسپیکر آفیس مسئول نہیں ہوا وفاقی وزیر اطلاع فواد چہدری کا کہنا ہے کہ شہباز شریف کی گرفتاری خوش آئند اقدام ہے یہ پہلی گرفتاری ہے اور مزید گرفتاریاں ہونی ہیں پاکستان کو لوٹنے والوں کا احتساب ہونا چاہیے حکومت نیب کو ہر وقت ہر طرح کی مدد اور تعاون کرنے کو تیار ہے دوسری جانب شہباز شریف کی گرفتاری کی خبر سنکار مسلم لیگ نون کے کارکن نیب کے دفتر کے باہر جمع ہونا شروع ہو گئے اور کسی بھی ناخوشغوار واقعے کے پیش نظر پولیس کی باری نفری نیب آفیس پہنچ گئے حضرین دوسری جانب شہباز شریف کی گرفتاری کی خبر سنکار مسلم لیگ نون کے کارکن نیب کے دفتر کے باہر جمع ہونا شروع ہو گئے اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے کے پیش نظر پولیس کی بھاری نفری نیب آفیس پہنچ گئی آپ کو بتاتے چلیں آج طلبی ہوئی شہباز شریف کی تین لپنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی تھی جن کی جانت سے پوچھ کرش کی گئی شہباز شریف اپنا بیان بھی قلم مند کرواتے رہے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ آشانہ کیس کے حوالے سے تین ہزار ستر کنال رازی پر یہ کیس جاری تھا اور یہ نیب میں کیس چل رہا تھا شہباز شریف سے پوچھا گیا کہ آخر حکومدی خزانے کو یہ نقصان کیوں پہنچایا گیا